غیر ضروری اور جھوٹے مقدمات دائر کرنے پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ تیرہ سال تک شہری کو مقدمات میں الجھانے والے درخواست گزار کو ایک لکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے کزن کازی نوید نے پراپرٹی تنازعے کے ورہ سے وراثت کا دعویٰ چیلنج کیا کہ بہنوں کے نام شامل نہیں کیے گئے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے بہنوں نے بیان دیا کہ ہم نے بتیس ہزار سے حصہ لے لیا پھر بھی مقدمہ چلتا رہا تفصیلہ جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز آمیر صحید آباسی سے آمیر بتائیے گا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے ادھے کے سپریم کورٹ نے جھوٹے اور غیر ضروری مقدمات دائر کرنے کی حوصلہ شکنی کرنے کی ہدایت کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک عدالتی پروسس جو ہے عدالتی عمل ہے اس کا غیر قانونی استعمال ہے سپریم کورٹ نے جھوٹا مقدمہ دائر کرنے اور غیر ضروری مقدمہ دائر کرنے والے درخواست گزار کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو غیر ضروری اور کسی بھی عدالتوں میں جو غیر ضروری مقدمات دائر کیے جاتے ہیں یہ عدالتی پروسس کا غیر قانونی استعمال ہے سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹے اور غیر ضروری مقدمات دائر کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تمام وہ اخراجات بھی ڈالنے چاہیے جو مخالف فریق کو ادا کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے غیر ضروری مقدمات میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئیے کہا کہ ایک شخص نے اپنی وراست کے لیے دوہزار نو میں اپنی بہنوں کے نام شامل نہیں کیے تو جو دوترا اس کا کزن تھا اس نے اس کے اوپر مقدمہ دائر کیا ت دو کہ اس کی بہنوں نے بھی بیان دے دیا کہ انہوں نے بتیس ہزار پر جو والد کے اکاؤنٹ میں آئے تھے ان میں سے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود جو درخواست گزار تھا وہ ٹرائل کورٹ سیشن کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک اس مقدمے کو الجھاتا رہا اور گھوماتا رہا اس پر عدالت نے شدید برہمی کا بھی اظہار کیا ہے عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا ہے عامر بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا